اب بات ہوگی کچھ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جب بھی توشہ خانہ کیس کا ذکر آتا ہے میرے دل کو ایسا لگتا ہے بہت موسیقہ خیس کیس ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ توشہ خانہ سے جو لوگوں نے جو فیرست ہے جو تحائف لیے ہیں وہ آپ دیکھیں جو تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ ویلے ہوں گنمن ہوں ڈرائیور ہوں چھوٹے سے چھوٹی پوسٹیں توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں لیکن سابق وزیراعظم کو وہاں سے تحائف لینا سب سے زیادہ مہنگا پڑا آج توشہ خانہ کیس میں جو ہوا وہ بھی ایک حیرت ننگیزی صورتحال تھی میں خود اچمبے کا شکار تھا جب مجھے اس کی تفصیل معلوم پڑی خبر یہ تھی کہ توشہ خانہ کیس کے جج نے پی ٹی آئے کے وکلا کے خلاف سلامباد ہائی کوٹ سے رجوع کر لیا ہے جج کی جانب سے عالی عدالت سے انصاف کی درخواست کی گئی ہے خود سے منصوب فیس بک پوسٹ کمرہ عدالت میں دکھائی جانے پر جج ہمایوں دلاور نے ایف آئی اے کو بھی تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا ہے یقیناً یہ صورتحال کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ انصاف دینے والا انصاف کا متلاشی ہے گفتگو کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں آئے زبیری صاحب اس کے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سپریم کورٹ بار کے بہت بہت شکریہ زبیری صاحب سر یہ بڑی عجیب سی بات ہم پاکستانیوں کو لگ رہی ہے کہ ایک عدالت میں بیٹھا ہوا جج رجوع کر رہا ہے ہائر کورٹ سے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور وقلا کے خلاف وقلا سے ان کو پرابلم ہے ان پوسٹوں سے ان کو پرابلم ہے جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے پلیز ایکسپلین ایٹ ٹو اس سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تعالیٰ آپ کا مجھے بھی یہ بڑی عجیب سی بات ابھی آپ سے پتہ لگا میرے علمیں نہیں تھی دیکھیں دیکھیں ان جج صاحب کو جو کیس سن رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا وقلا نے انہوں نے اپلیکیشن بھی دی اسلامباد ہائی کورٹ بھی کیس کیا چیف جسس صاحب نے اس کو واپس ریمانڈ کیا اور کہا کہ ایک ہفتے میں اس کا فیصلہ کریں لیکن اومن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جج پہ اس طرح کا کوئی آج آج تو اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی جاتی کہ اس کیس سے ہٹا دیا جائے اب ان کے اوپر وقلا کا وقلا اگر ان کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں تو کورٹ کے پاس ساری پاورز ہوتی ہے اور ان کے ان کے ڈسکریشن میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کر سکیں اگر دیکھیں ہائی دسٹرک جج جو ہوتا ہے اگر اس طرح کے کنٹیمٹ کوئی کرتا ہے حتیق عزت کا کرتا ہے تو وہ چیپ جسٹس کو لکھ دیتا ہے اور ہائی کورٹ کو لکھ دیتا ہے کہ میرے خلاف اس طرح سے بات ہوئی آپ اس کا نوٹس کر کے ان کے خلاف کاروائی کریں تو جج صاحب نے اس کی بات کی لیکن آپ بتائیے ایک جج صاحب ہے ان کے اوپر ایک عدم اعتماد کیا گیا ہے لیکن یہ دیکھیں بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ کسی کورٹ کہیں بھی کسی کورٹ میں آپ جج صاحب سمجھتے ہیں کہ جج آپ کو انصاف نہیں دے رہا یا آپ سمجھتے ہیں تو یہ بڑا عجیب ایک چیز ہو رہی ہے تو اس طرح دیکھیں کل میں اور آپ بھی جا کے کسی کیس میں اور ہمارے خلاف کوئی کیس جا رہا ہو اور اب باتوں سے لگ رہا ہو کہ ہمارے خلاف فیصل ہوگا سنڈی آپ اپلیکیشن دے دیں یا کوئی کہ جی یہ جج باعث ہے اس کو ہمارا کیس نہیں سننا چاہیے تو ایشو یہ ہے کہ ان جج صاحب کے اوپر پہلے بھی کچھ اس طرح کہتا کہ یہ اپنے کورٹ لے کے کسی جگہ پہنچ گئے تھے اور پھر انہوں نے اس طرح کی ان کی اپلیکیشنز بھی آئی تھی اور دیکھیں جو ہائی کورٹ نے کیونکہ ایک فیضہ کر کے ریمانڈ کیا تھا کیس ان کے پاس اورڈر سیٹر سائٹ کر کے تو وہ کاروائی کر رہے تھے اس کی اپیل میں نے سنایا یہ پٹیشن اس کی سپریم کورٹ میں گئی اس میں میرے خال سے مجھے نہیں پتا کوئی آرڈر ہوا یا نہیں ہوا یہ ان کے بکلا ہی بتائیں گے آپ کو ٹیکن بعد آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسٹرک کورٹ میں کوئی کنٹیمٹ کا ایشو آتا ہے تو ہائی کورٹ کو بھیجا جاتا ہے انڈر دی لاؤ یہ جی وہ اس کو دیکھیں کہ یہ کنٹیمٹ ہوئی ہے یا نہیں ہے پروسیڈنگز ہوں گی ہائی کورٹ میں حضور ایک بہت زیادہ ایک نیریکٹیو لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ نیریکٹیو یہ ہے کہ جو ہمارے اونریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کا وقت قریب آگیا ہے جانے کا اور نئی چیف جسٹس کا وقت آ رہا ہے آنے کا جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال پر بڑا امپیکٹ پڑے گا میں بالکل نہیں اگری کروں گا اس سے دیکھئے یہ عجیب بات ہو رہی ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر آپ دیکھیں پچھلے نو مہینے سے میں جب سے میرے زدروں میں دیکھ رہا ان کی ذات پہ ان کے خاندان پہ اور مختلف ججوں کے اوپر کہ جی یہ بینچ ہوتی ہیں ساری اس طرح سے آپ پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر عجیب طرح کی الزامات لگائے تقاریر جو آپ کی پبلک گیترنگز میں ہوئی وہاں ان پہ الزامات لگائے گئے سپریم کورٹ کی بات کہا گیا کھلے ہیں ہم کہا گیا پارلیمنٹ کے ہم سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانتے وہ آپ دیکھ لیجئے الیکشن والے کیس میں کہ انہوں نے آرڈر کیا کہ الیکشن ایک تاریخ ہونا چاہیے کسی نے اس کے دعا نہیں سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کا ایکشن لینا چاہیے تو اس کے اوپر لیکن آپ دیکھیں ان کا لیکن یہ بھول جاتے ہیں لوگ جو اس طرح کے الزام کہ سارے جج جو ہیں انہوں نے ایک حلف لیا ہوا ہے کہ ایک حلف لیا ہوا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے تو وہ آئین وہ انہوں نے بھی لیا دوسروں نے بھی لیا گیا یہی چیف جسٹس صاحب بہت اچھے تھے جب انہوں نے نو کانفرڈنس کا آرڈر پاس کیا یہی بینچ تھی یہی ججز تھے ان کے اوپر بڑی ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ڈیموکریسی کو بچا لیا گیا کیونکہ اب فیصلے آپ کے خلاف آگئے تو سنڈلی ان کے خلاف ہو گئے اب وہ جانے والے نئی چیف جسٹس آنے والے جو ڈیزگنیٹ بھی ہو چکے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب یہ بلکل اس مغالطے میں نہ رہیں کہ وہ کوئی اس طرح کے فیصلے وہ بھی انصاف و قانون کو رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کیونکہ نو نے بھی حد لیا ہے یہ اگر آپ کو سمجھیں گے کیس بنتا ہے تو اس پر ریلیف دیں گے نئی بنتا ہے تو اس کو ڈسمس کریں گے حضور وکیل عبدالرزاق شہر کا جو قتل کیس ہے غور سے نہیں دے کر عبدالرزاق شہر جو تھے ہمارے ایک بہت ہی موتبر اور بہت ہی نیک ہمارے ممبر بھی رہے تھے ہمارے سپرین کورٹ بار اسوسیشن کو ہم لوگوں کا بہت اس کا دکھ ہے جو ان کے ساتھ ہوا لیکن اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں عالی مقام دے ان کے گھروالوں سبر جمیل عطا فرمائے لیکن دیکھئے اس کی قانونی پہلو تو عدالت نے دیکھنا ہے کیا یہ جو سابق وزیر آزم اس میں ملویس ہیں ان کے سابزادے نے ان کو نومینیٹ کیا کیا گراؤنڈ ہے یہ تو کورٹ ہی دیکھے کہ کورٹ میں جو آج آپ کہنے پیشرفت ہوئی ہے وہ دیکھیں کہ کیا اس ایف آئی آر میں ان کا نام دینا ضرورت ہے یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام تھا وہ معلوم کریں کہ کوئی پرانی دشمنی کا شاخصانہ تو نہیں تھا ان کو شامل تفتیش کر کے ان پر الزام لگا کے یہی تو نہیں ہے کہ اصل منظم جو ہیں وہ وہ چھٹ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کے پریشانی نیچری اب ان کا نام ایف آئی آر میں آ گیا ہے تو اس کا اپنا ایک طریقہ ایکار ہوتا ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اب آج آج کیس بھی چل رہا تھا اس کے بعد وہ کورٹ فیصلہ کرے گی کیا اس کو کوش کیا جائے ان کے حد تک اس ایف آئی آر کو ہم چاہتے ہیں کہ صحیح ملکار پکڑے جائیں ان کو صحیح سزا ملے اتنے اچھے اور نیک انسان کو قتل کرنے گی زبیری صاحب اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی انسٹیبل ہے ہم جانتے ہیں کشم کش برقرار ہے اور لوگ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ ریلیف ملے گا وہاں سے کچھ فیصلے ایسے آئیں گے جسے ٹرانسپیرنٹ صاف و شفاف انتخابات ہو سکیں کیونکہ افکورس ڈیموکرائٹک نظام کے لئے بہت ضروری ہے کہ صحیح ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں لیکن ہم جانتے ہیں کہ سیاسی نگرا سیٹ اپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوتے میں نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ میں اس وقت بہت سارے امپورٹنٹ کیسز ہیں جن کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں چاہے وہ سیویلینز کا کیس ملٹری کوٹس میں چلانے کا ہو چاہے وہ پریکٹس ان پروسیجر بل ہو چاہے وہ نیپ کی طرح میم ہو تو یہ سارے کیسز جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں اس وقت ان کے فیصلے آئیں گے تو کچھ بہتری آئے گی نظام میں آپ کیا کہیں گے سر میں تو سوچتا ہوں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کا فیصلہ کرنا چاہیے اور قانون و انصاف کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے کیسز کو اب وقت آ گیا کہ کیسزوں کا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ بات کلیر ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن آپ نے دیکھا انہی سپرینگ کورٹ کو کھلیں عام سیاستدانوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور اپنی پبلک گیترنگز میں کہا کہ ہم سپرینگ کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے اب کیر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے آپ نے دیکھا کیر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب وہ خائب و پختون خواہ میں چل رہا ہے کیا آپ بتائیے کہ یہ امپارشل کیر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے وہ سیٹ اپ جس نے سپرینگ کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کی اس وقت چودہ مئی کے بعد پنجاب کا کیسا کیر ٹیکر سیٹ اپ لیگل ہے اب یہی وہ جو سیٹ اپ ہے وہ الیکشن کرائے گا پنجاب میں اور یہ کیا آپ دیکھیں جو اس میں جو لوگ شامل ہیں کیا وہ آپ سمجھتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے خود سپرینگ کورٹ کے آرڈرز کی آئین توڑا ہوں لیکن وہی آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن جس نے سپرینگ کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کی کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرائے پارلمنٹ یا جو گورنمنٹ نے جس نے کہا الیکشن نہیں کرائے آپ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو اس میں اس میں دیکھ ریا جائے گا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا انبائس ہے کتنا وہ ہے کیئر ٹیکر آج مجھے پروگرام میں کہا کہ احمد بلال صوفی صاحب آرہ بڑی سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی جیسے اور ملکوں میں ہوتا ہے یہی گورنمنٹ پولٹیکل گورنمنٹ جو آتی ہے وہ کیئر ٹیکر بن جاتی ہے وہ ہی الیکشن کراتی ہے ہمارے ملک میں ہماری افسوس کی بات یہ کہ ہمارے کوئی بھی الیکشن ہو کوئی جو ہارنے والی پارٹی ہے وہ نہیں مانتی کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندی کی گئی ستر کے الیکشن کو نہیں مانا گیا جبکہ وہ کہتے ہیں وہ فیئر الیکشن تھا ملک دو حصوں میں بڑھ گیا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا پھر بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا سر اس سے آج بھی وہی ہے کہ اقتدار کے لیے سارے لوگ ہیں کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ جی الیکشن اس طرح ہو جائے کہ وہ ہمیں ہم ہو جائیں آپ ساری کیا پارٹیوں کو فیئر لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہیں ہم یہ دیکھ لیں گے ابھی جو الیکشن آنے والے کہ ہر پارٹی جو موجود ہیں ہمارے سسٹم میں کیا اس کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا یا نہیں لڑنے دیا جائے گا یہ سب چیزیں ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ کیر ٹیکرز کا کام ہوگا ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ تو لوگ میں دو سو سیکشن ٹو تھرٹی ہے کیر ٹیکر کے اس میں کوئی ججمنٹس کا نتیجے میں وہ لیجلیشن ہوئی تھی اس کو بھی تدبیل کرنے چاہ رہے ہیں کیر ٹیکر کا اطارہ اختیار بڑھا رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور خود سیکشن ٹو تھرٹی کہتا ہے ان کا اطارہ اختیار صرف اور صرف الیکشن امپارشل سیکشن ٹو تھرٹی تو چینج کر رہے ہیں سر اسی کو چینج کیا جا رہا ہے اسی میں ترمیم لائی جا رہی ہے سیکشن ٹو تھرٹی میں پوری پارلیمنٹ ہی نہیں ہے کونسٹیٹوڈی ٹرنکیڈڈ پارلیمنٹ ہے اگر اس کو چینج کر رہے ہیں تو کیا یہ آئین اور یہ جو ہماری جلجمن اس کے متصادم ہو گا یا نہیں یہ سب چیزیں آپ سامنے آئیں گی تو اب آپ دیکھ لیتے ہیں اگر دو سو تیس میں کر کے کیر ٹیکر کی پاور کو بہت بڑھا دیا جائے گا تو پھر آپ دیکھ لیں یہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی وائیلیشن ہوگی یہ سب چیزیں آپ کو متنظر رکھنی ہوگی لیکن یہ سب وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے لیکن سر اگر ایسا ہوا ٹو تھرٹی میں امینڈمنٹ آئی اور وائیلیشن ہوئی دوسری آرٹیکل کی تو کیا آپ کو نگرا سیٹ اپ کے خلاف لوگ عدالتوں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جانا تو چاہیے لیکن کون جائے گا سر صدر سپریم کورٹ بار کو سب سے پہلے جانا چاہیے وہ جب آئے گا ہم دیکھیں گے اس وقت کہ کیا ہوگا لیکن پوائنٹ is that کہ یہ سیاسی سوال آتے ہیں سیاسی پارٹیز کو سیاسی لوگوں کو آنا چاہیے سر سیڈلی آپ کو معلوم ہے سر لائیرز موومنٹ سیاسی سٹیک کتنا رکھتی ہے اور ہمارے وکلا کتنے ایکٹیف پولیٹیشن ہے سر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں سر نہیں میں اس سے تھوڑا کروں گا دیکھیں لائیرز موومنٹ اسی وقت ہوتی ہے جب ڈیموکریسی اس کا اور ایک آپ جب بھی لائیرز موومنٹ ہوئی ہے ہمیشہ ایک ٹیٹوٹوریل سسٹم تھا ہماری دکھانے کے لیے تو بظاہر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو اس کے اندر بھی جو دیکھیں سپریم کورٹ بار نے اپنا رول پلے کیا ہر سٹیج پہ اور کرتے میں آئے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے اس میں ہم ضرور کریں گے آئین و کانون کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوں گے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن عابد زبیری صاحب تینکیو سو ویری مچ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا لیکن آپ نے ہمیں سمجھا دیا اچھے طریقے سے کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر فیر انڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوں گے اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے یا عدالت عظمہ کا دروزہ کھٹٹائیں گے اور کہیں گے کہ جمہوریت کا مطالبہ ہے صاف شفاف انتخابات جو کہ نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ہر پاکستانی کا حق ہے ایک بریک بریک کے بعد بات ہوگی میشت کی مہنگائی کی اور بیروزگاری کی اور کیا ہونے جا رہے ہیں ہمارے مستقبل کے ساتھ ایک بریک لے